بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایور فرنڈز اینیمول جس کا ہم نے آدھا پہلے پڑھا ہے آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے بولی ایز مینوز کا بولی جو ہے وہ مینو کی گائے ہے بولی ایز گائے کا نام ہے جو دیکھو یہاں پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ گائے ہے جس کا نام بولی ہے اور یہ مینوز کی کیا ہے مینوز کی گائے ہے مینوز لڑکی کا نام ہے مینوز بولی کو دیلی گاس کھلانے کے لیے باہر لیتی تھی ایک دن کیا ہوا اس کو کسی سکوٹر سے لگ گئی کہاں پہ ٹانگ میں چوٹا گئی اس کی ٹانگ میں زخم ہو گیا تو اس سے کھون آ گیا ہے اس کی ٹانگ سے کھون بہرہا ہوگا دیکھو ٹانگ میں چوٹا یہ تو کھون بہرہا ہے جو مینوز کے گھر کے فیملی تھے یعنی کہ گھر کے لوگ تھے انہوں نے پھر گائے کو کیا کیا تو کیا کیا ہوگا آپ بھی سوچو انہوں نے کیا کیا ہوگا they should put medicine ointment on the wand and bended it انہوں نے اس کو کیا کیا انہوں نے اس کو medicine لگایا ointment لگایا اور اس کو bended کیا چندو دو بھی looks after sorry looks after his donkey very well چندو دو بھی یہ دیکھو یہ چندو دو بھی ہے اس کے پاس گدہ ہے اور یہ اپنے گدے کی دیکھ بال بہت اچھے سے کرتا ہے the donkey too does a lot of his work جو یہ donkey ہے یہ بہت سارا کام کرتا ہے look at the pictures and write what are the things that چندو does for his donkey یہاں پہ جو تصویریں ہیں اور یہاں پہ کچھ ڈیش انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے کہ جو یہ pictures میں چندو دو بھی اپنے گدے کے ساتھ کرتا ہے وہ ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ ہے چندو دو بھی اور یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ دیکھو آپ picture میں یہ اس picture میں اپنے گدے کو نہا رہا ہے تو ہم یہاں کیا لکھیں گے washing the donkey اور دوسری picture میں یہ اس کو feeding کر رہا ہے نہیں کہ اس کو کھلا رہا ہے گاس کھلا رہا ہے تو لکھیں گے feeding the donkey تیسری picture میں چندو دو بھی اپنے گدے کو پانی پلا رہا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے watering the donkey چوتھی picture میں یہ اپنے گدے کو پیار کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو سہلا رہا ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے یعنی کہ pated the donkey ٹھیک ہے بچوں تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کل ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے good bye رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے